بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جارہ نیوز ایش ٹی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو گوجرہ سے آگاہ کر رہی ہیں اسٹار حسین شاہ کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس ایم فور نے آئی جی موٹر وی پولیس کی جانب سے روڈ سیفٹی مہم کا آغاز کر دیا سیفٹی مہم میں سیٹ بیلٹ کمزور ٹائرز گاڑی کی لائٹس اور غنودگی میں درائیونگ کے بارے میں خصوصی حکمات چاری کیے گئے آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس سلمان چودری کے حکمات کی روشنی میں موٹر وی پولیس کی جانب سے خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے مہم کے دوران عوام الناس میں آگاہی کے ساتھ ساتھ چیفک قوانین اور زوابط کے خلاف ورزی کی صورت میں انفورسمنٹ بھی کی جائے گی سیٹ بیلٹ کمزور ٹائرز اور رات کے اوقات میں بیک لائٹس اور دورانے ڈرائیونگ نیند اور غنودگی کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا اس بارے میں ایم فور کے تمام پلازاجات پر فلیکس اور بینرز آویزہ کیے جائیں گے روڈ یوزرز میں پمپلٹ بھی تقسیم کیے جا رہی ہیں روڈ سیفٹی اویرنس یونٹ کی جانب سے بریفنگ سیشنز بھی منعکت کیے جا رہی ہیں صبح وزیر اپاشی میاں قاظم علی پیرزادہ نہیں رہی میاں خان میں ایرگیشن آف سرانسم ملٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ پانی چوری اور غیر قانونی موگے کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے ہر بندہ اپنے اختیارات کے اندر پاکستان کے خوشحالی کے لیے کام کرے پرانا پنڈورا باکس کسی ملازم کا نہیں کھولنا چاہتا میرے خاندان نے نہ کرپشن کی ہے نہ ہی کرپشن کرنے والوں کی حمایت کی ہے لوگوں کی خدمت کریں جائز کام کے لیے کسی کو تنگ نہ کیا جائے اس موقع پر ایسی ایکسین اور دیگر ایرگیشن کے افسران بھی موجود تھے ہاری پور سے پیوروچی وکالش شاہ کے مطابق ہاری پور ٹریفک وارڈن پولیس کا کالے شیشوں بلا نمبر پلیٹس اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاریوں کے خلاف کاروائیاں ٹی پیو ہاری پور سلمان زفر کے حکمات کی روشنی میں انچارڈ ٹریفک وارڈن الیاز فرید دے ہمرا دیگر ٹریفک سٹاف کے ڈی اس پیو ٹریفک شہزادی نشات گلانی کی زیرے نکرانی کالے شیشوں بلا نمبر اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاریوں کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائیں کھنٹی والا سے حافظ لاکت علی بھٹی کے مطابق تحصیل فورڈ کے ینگ پٹواریوں کی ڈیرہ روف خالد مرہوم پر کاشپ نویت پنسوتا ایم پیو فورڈ عباس اور حمزہ روف پنسوتا سے ملاقات کے دوران پھولوں کے گلدست پیش کیے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر ایم پیو فورڈ عباس نے یقین دھیانی کروائی کہ تحصیل فورڈ عباس کے پٹواریوں کی مشکلات اور جائز مطالبات کو گورنمنٹ آف پنجاب سے تسلیم کروانے پر ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی پنڈی بھٹیاں صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں حافظ کا عاصم چشتی کے مطابق پنڈی بھٹیاں شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کے سترہ پنجاب مہم ایک خواب بند کر رہ گئی شہریوں میں ڈینگی سمیت موزی مرز پھیلنے کا خدشہ پنڈی بھٹیاں سے تفصیلات کے مطابق وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی سترہ پنجاب مہم ایک خواب بند کر رہ گیا پنڈی بھٹیاں کے اقل بازار میں نالیوں کا پانی بازار میں داخل عوام کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ٹی ایم اے کا عملہ صرف فوٹو سیشن تک محدود ہر طرف گندگی ہی گندگی نالیوں میں کھڑا گندہ پانی مچھنوں کی آماجگاہ بن گیا شہریوں میں ڈینگی پھیلنے کا خطرہ شہریوں نے وزیرعالہ پنجاب اور ڈپٹی کمیشنر حافظ آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رکھ کرتے ہیں کوئی ٹاکہ جہاں پر ہمارے بیوروش چیف نسار بلوش کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ٹاک نائب صدر سابق کورڈینیٹر میر اکرم بنگل زیسے بلوشستان سبی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے معروف کروکار پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ جیسے سمار دو شخصیت سے یہ امید کریں گے کہ آپ بلوشستان کے ٹیلنٹ کو نظرانداز نہیں کریں گے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر کوئی ٹا میر اکرم بنگل زی نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں کے ایک وفت کو وزیرعال بلوشستان میر سرفراز بکٹی سے ملاقات کروا کر ممکنہ حد تک آپ کے دیرینہ مسائل حل کروانے کی پوری کوشش کریں گے ہری پور سے وقالت شاہ کے مطابق تھانہ نارا مزائی پولیس کا پوست کی کاشت کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ بدستور چاری ہے بیویو ہری پور سلمان زفر کے حکامات کی روشنی میں ایسے جو تھانہ نارا مزائی منیر حیات خان نے ہمراہ حلقہ پٹواری شاہد خان اور نفری پولیس کے کاروائی کرتے ہوئے محمد علی ولد گلرسول شفی اللہ ولد زریف کریم شاہ ولد شاہ نواز ساکنان چڑونا جنریت خان ولد عظیم اور محمد زیب ولد خیات خان ساکنان کہوٹو جنہوں نے اپنی عراضی میں پوست کاش کی ہوئی تھی پوست کو تلف اور قبضہ پولیس کر کے ملزمان کے خلاف منشات ایک کے تحت مقدمہ درج ریجسٹر کر لیا ساہی وال سے بیورو چیف میا سلیم بابر کے مطابق آئی جی موٹر ویس سلیمان چودری ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سینٹرل ریجن شاہد جاوید کے حکمات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر این فائیف سینٹرل ون اوکارا آتف علی چودری کے ہدایت پر بی ایس پی بیٹ سکسٹین چیچہ وطنی وحید القمر کی زیر نگرانی تمام گاڑیوں کے ڈرائیورز کو سیٹ بیلٹ اور بیک لائٹس کے احمیت کے بارے میں ٹول پلازا ہڈپا مووی پوائنٹ پر تفصیل بریفنگ دی جا رہی ہے بینرز آویزہ کیا گئے ہیں اور بیٹ کے نمائع مقامات پر بریفنگ دی جا رہی ہے روڈ یوزرز کو پمپلٹ بھی تقسیم کیا جا رہی ہیں کیونکہ سیٹ بیلٹ کا استعمال دورانے ڈرائیونگ زندگی کو تحفظ فرام کرتا ہے اور بیک لائٹس کا خراب ہونا کسی بڑے ہاتھ سے کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا اپنی زندگی کو محفوظ پناہیں بغیر سیٹ پر ڈرائیونگ کرنے والے اور خراب بیک لائٹس گاڑیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے مزید مدد کی صورت میں من سری زیرو پر کال کریں بینڈی بھٹیاں سے اہم خبر صاحب کو اگاہ کر رہی ہیں ہمارے جیپٹی پیوریش چیف حافظ کاسم چشنی کے مطابق پلاسٹک سنکار زندگی سے پیار پلاسٹک ماحول دشمر اور انسان دشمر ہے کسی بھی چیز کی خرید و فروفت کے وقت پلاسٹک کے شاپنگ بیکس کا استعمال ترک کر دیں جبکہ کمیشنر حافظ آباد سندھر سرشاد نے حکومت کی جانب سے پانچ جون سے پلاسٹک کے شاپنگ بیکس کے استعمال پر پاوندی آئیت کر دی ہے اس حوالے سے میوسفل کمیٹی پنڈی بھٹیاں کی جانب سے پلاسٹک بیک کے استعمال کے خلاف ایک آگاہی واقعہ تمام کیا گیا جس میں میوسفل کمیٹی عملہ سمیت صدر میڈیا ہاؤس پنڈی بھٹیاں احمد زکی نے خصوصی شرکت کی جبکہ اس موقع پر صدر میڈیا ہاؤس پنڈی بھٹیاں احمد زکی نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا پلاسٹک کا استعمال نہ صرف انسانی صحت بلکہ محلیاتی آلودگی اور صفائی سترائی کے مسائل کا بھی سبب بنتا ہے آئیے ہم سب مل کر رہت کریں زمین کے قدرتی حسن ماحول کو سر سبز و شاداب بنانے انسان کی بہتر صحت اور آلودگی کے خاتمے کے لیے پلاسٹک کے استعمال سے اشتناب کریں گے ہمیں شامل کرتے ہیں گڑھا موڑ سے منظور جٹ کے رپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ کے نواحی جک نمبر چورانوے ربلی بی کے رہائشی پیر انوار حسین جٹ اچارن کی والدہ اور پیر دوست محمد جٹ اچارن مرہوم کی بیوی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے جن کی نماز جنازہ گاؤں کی جنازہ کا ہمیں عدا کر دی گئی دیگر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے نماز جنازہ کے بعد مرہومہ کی مغفرت اور ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی دیویجنل آفیسر ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان ڈویین غلام یاسی نے خصوصی تعلیمی داروں میں بہتری لانے کی بجائے اپنی تمام تر کوششیں ٹک ٹاک اور لابنگ پر لگا دی ہیں جس سے ڈویین بھر کے خصوصی تعلیمی داروں میں زیر تعلیم بچوں کے والدین اور سیول سوسائٹی کی جانب سے سیکریٹری سپیشل ایجوکیشن پنجاب کو بھیجی گئی ایک تحریری درخواست میں کہا گیا کہ ڈویجنل آفیسر سپیشل ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان ڈویین نے اپنی بیس ماہ کی تائیناتی کے دوران ظلہ بھر کے خصوصی تعلیمی داروں اور بچوں کی بہتری کے لیے ڈیپٹی کمیشنر راجنپور اور چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ڈسٹرک ایجوکیشن آتھارٹی راجنپور سے ملاقات کرنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی ڈیو سپیشل ایجوکیشن کے ادم دلچسپی کے باعث خصوصی تعلیمی داروں میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات کے لیے فرام کی گئی پیک اینڈ ڈروپ کی سہولیات بھی پوری طرح متاثر ہو رہی ہیں والدین کو اپنے بچوں کو خود پیک اینڈ ڈروپ کرنا پڑتا ہے جس سے بالخصوص دہاری دار مزدور خاندانوں کے خصوصی بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ ڈیو سپیشل ایجوکیشن زلی ہیڈکوارٹر راجنپور میں موجود سپیشل ایجوکیشن سینٹر کو شہر سے تین کلومیٹر دور ڈیف سکول میں زم کرنے پر طلا ہوا ہے جس سے خصوصی بچوں کے تعلیمی نقصان ہونے کا شدید خطشہ ہے ذرائع کے مطابق دوین بھر کے خصوصی تعلیم اداروں کے سربراہان دویڈنل آفیسر سپیشل ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان کی آئے روز کی فرمایشوں سے تنگ آ چکے ہیں درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ بچوں کے والدین میں پائی جانے والی بیچینی اور اداروں میں پھیلائی گئی لابنگ کے پیش نظر دویڈنل آفیسر سپیشل ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان کا فل فورت تبادلہ کیا جائے بل بجلی سے نجات روشنی کے ساتھ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا روشن پنجاب پرگرام پنجاب میں پچاس ہزار گھرانوں کو ون کیوی سولر سسٹم دینے کی اصولی منصوری پوری کورپر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت مختلف گھروں میں ون کیوی سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم سو یونٹ تک بجلی خرش کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین اہل ہوں گے ون کیوی سسٹم میں دو سولر پلیٹیں بیٹری انورٹر اتانے دی جائیں گی ون کیوی سولر سسٹم سے پنکھیں لائٹیں چھوٹی موٹر وغیرہ چلائی جا سکے گی لیتھیم آئرن بیٹری کے ذریعے سولہ گھنٹے تک بیکپ حاصل کیا جا سکے گا جدید ٹکنالوجی کے حامل سولر سسٹم انسٹرال کرنے کی ہدایت بہترین کوالیٹی کی سولر پلیٹس انورٹر بیٹریوں اور دیگر سامان استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا وزیراعظم مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ایک لووٹ کے سولر سسٹم پر ٹیکنیکل امور پر پریفنگ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کھرلو سارفین کے لیے سولر سسٹم کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا اجلاس میں سینئر سبائی وزیر مریم آرنگ سے پذیر اطلاعات عظم زاہد بخاری سینیٹر پرویز رشید ایم پی اے سانیہ آشک چیف سیکریٹری چیئرمن پی این ڈی سیکریٹریز انرجی خزانہ چیف اگزیکٹیب آفیسر پی پی ڈی سی ایل مینجنگ ڈائریکٹر پی پی ڈی بی اور دیگر حکام شریک تھے حاصل پر میں تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی رانہ محمد شفیق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انٹی کروپشن بہاول پر نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ٹکٹ ہولڈر پی پی 244 چودی کامران خالد کے گھر ریٹ کیا چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا خواتین سے بتمیزی کی بغیر کسی وارنٹ کے گھر میں گھس کر خوف و حراز پھیل آیا جس کی شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں رانہ شفیق نے مطالبہ کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فوری نوٹس لے کر چودی کامران خالد کو انصاف کے مطابق ریلیف فرہم کریں صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا آئے آپ کو سنواتے ہیں کال جو کال گلے کی ہے کال بڑھو جواندو ہمارے دونیس طریق کو ہمارے پینڈیر پچ سن کے پوپارٹی پی پی دو چھلی کے ٹیٹ ہوڑوں نے چوہوڑی کامران خالد کے علاقے انٹی کریشن نے من تڑت چھوکی فیار دی ہے جس کے ہم لوگ مضابط کرتے ہیں انٹی کریشن کا یہ حصول ہے کہ آپ بھی کسی کے طرح فیار دے نہیں ہوئے پہلے دو مل بھریک ہے تو اکنا جاتا ہے اس کے بعد وہ معاملہ دار فیار کا ملک ہے چلیں فیار دے دیگی اس کے بعد ہمارے کے اینڈرڈیٹ بھار کے ہمارے چکری کے ہمارے فیٹری پہ ایسے گئے ہیں ہم پاکسان کرلک پارٹی اسیر آسرپورؑ جی پاکسرپورؑ مزمت کرتی ہے اور آدھا کام سے اطانوہ کرتی ہے کہ اس کی شما میں میک رہ جائے اور اسے فائی کو حیرت کیا جائے آسرپورؑ کے دو تین لوگ دام ناہات و بلیک میک کرتی ہے تو بلیک میک کیا کرنے کی کوشش کیوں وہ نہ ہوئے تو میری بھگت کے ساتھ دنگی طرف سے میری کی یہ بریات پر آدی ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت حادثورؑ کے اندر جو ٹراؤن ہے وہ تقریباً چوویس پچیسی قریب ٹراؤن ہے جو کسی نے مکمل اور جسٹس کی کرائی ہی نہیں کرائی مقصود چار پائن سے جو ٹراؤن ہے ان کی خلاف کو جو کاروائی ہوئی ہے یہ سیسی کی سیاسی محبت ہے اور اس کی وجہ سے پیار ہوئی ہے میں اور میری پارٹی کے کارگونات تشریف آسرپورؑ کے اس ساتھ فائیر کی بھرپور مدامت کرتے ہیں اس ساتھ فائیر کو حد کیا جائے اتر وائل پارٹی پارٹی بھرپور احتجار کر رہی ہے اور اس کی تمام تردہ میں محکمہ اپنی کریمشن پر ہو رہی ہے اور میں اپنے آل آکھا مزبیر کو دارش کرتا ہوں کہ اس کی شفاہ بن پہلی کر رہی جائے اور جو افسران جو لوگ مغلومت سے اس کے اندر ان کے حلاف کارگوے کی جائے اور یہ فائیر کو خرد کیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے جرانیوز ایش ٹی ڈاٹ کام